آکا اشوانی سے پیش ہے یہ خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیک پہلے اس وقت کی اہم خبریں اترہ گھن کے کسانوں نے نئے نافذ ذریع قوانین کے تین اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے ریلوے کے محکمے نے غیر ریزرف ٹکٹوں سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ریل گاریاں صرف مکمل ریزرویشن کے تحت چلائی جا رہی ہیں آر ٹی جی ایس کے تحت رقم منتقل کرنے کی سہولت دن اور رات مہیا کر دی گئی ہے چابہار بندرگاہ کے مشترکہ استعمال سے متعلق بھارت ایران اور ازبیرکستان کے مابین سے ملکی ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج منقب کی جا رہی ہے منل اخوامی بینک نے بھارتی دریاؤں کو شاداب اور صاف ستھرا کرنے کی بھارت کی کوششوں کی ستائش کی ہے اور امریکی حکومت نے فائزر بائیو اینٹیک کوویڈ انیس ویکسین استعمال کرنے کی مشاورتی کمیٹی کی سفارشات قبول کر لی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط بھرتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے اترکھن کے کسانوں کے ایک وفد نے کل نیدلی میں زراعت کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر سے ملاقات کی اور نئے نافذ کیے گئے تین زرعی قوانین کے سلسلے میں اپنی حمایت کا اظہار کیا جناب تومر نے قوانین کی حمایت کرنے کے لیے کسانوں کا شکریہ ادا کیا میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے زراعت کے وزیر نے کہا کہ کسانوں نے ان قوانین کو پوری طرح سمجھ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس کی حمایت کی ہے بھارت سرکار کی اول سے سبھی کسان بھائیوں کا جرے رہے سے بہت بہت سواگر تھے بہت بہت عزینندن ہے انہوں نے کیسی صدار بلوں کو سمجھا اس کے بارے میں اپنے رائے دی اور اپنا سمارسن یقت کیا اس کے لیے میں بھارت سرکار کی اول سے سبھی کسان بھائیوں کا آبھار پرگٹ کرتا ہوں زراعت اور کسانوں کے فلاح و بیبوت کے وزیر مملکت کیلاش چوگری اور اترکھن کے تعلیم کے وزیر اروند پانڈے بھی میٹنگ میں موجود تھے یہ کسانوں کا تیسرا گروپ تھا جس نے جناب تومر سے ملاقات کی اور ذریع قوانین کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا اس سے پہلے ہریانہ کے کسانوں کے دو وفد نے بھی جناب تومر سے ملاقات کی تھی اور نئے ذریع قوانین کے لیے اپنی حمایت کی تھی بھارتی کسان یونین مان کے ہریانہ ریاست کے لیڈر گنی پرکاش کی قیادت میں ایک وفد نے ذریع قوانین کی حمایت میں ایک مراسلہ جناب تومر کو پیش کیا اور حکومت سے مانگ کی کہ ان قوانین کو جاری رکھا جائے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نئے ذریع قوانین کو منسوخ کیا گیا تو وہ احتجاج شروع کر دیں گے جناب گنی پرکاش نے کہا کہ کسانوں کا جاری احتجاج کسانوں کی تحریک نہیں ہے حالیہ ذریع قوانین سے متعلق غلط فہمی اور بدونوانی کو دور کر دیں اور ذریع شعبے میں حکومت کی جانب سے شروع کی گئیں تاریخی اصلاحات کو اجاگر کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی آج اتر پردیش میں ایک خصوصی مہم شروع کر رہی ہے پارٹی ریاست کے مختلف مقامات پر کسان سمیلینوں کا احتمام کر رہی ہے اتر پردیش میں پارٹی کے انچاج رادہ مہن سنگھ ریاستی پارٹی کے چیف سوطنتر دیو سنگھ اور یوگی حکومت کے کئی وزراء کے ہمراہ ان سمیلنوں میں حصہ لیں گے تفصیل ہمارے نامنکار سے بی جے پی کے قومی نائب صدر اور سابق ذرات کے وزیر رادہ مہن سنگھ آج بستی اور ایوڈہ زلوں میں کسانوں سے خطاب کریں گے وہیں کل پارٹی کے ریاستی صدر سوطنتر دیو سنگھ گونڈا میں اور نائب وزیرعالہ کیشو پرساد موری وارانسی زلے میں کسانوں سے روب روح ہوں گے کابینہ وزیر ڈاکٹر مہن سنگھ مراد آباد میں مکڑ بیہاری ورما آمیٹھی میں اور نیل کنٹ ستیواری پرتاب گر زلے میں منعقد ہونے والے کسان جلسوں میں شریک ہوں گے ان کسان جلسوں کا انعقاد پوری ریاست میں 18 دسمبر تک کیا جائے گا اس بیچ وزیرعالہ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ ملک توڑنے والے ٹکڑے ٹکڑے گینگز کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی جو کسانوں کے احتجاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کس طرح ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے مانگے کی جا رہی ہیں جو دلی اور مہاراشتر کے فساد میں ملوث ہونے پر جیلوں میں قید ہیں جناب پرساد نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگز نے کسانوں کی تحریک کی آر میں پناہ لی ہوئی ہے لیکن حکومت ان کے مقصد کو ان کے مقصد میں انہیں کامیاب نہیں ہونے لے گی بھارت پرکار کسانوں کا بہت تمامان کرتے ہیں دردہ ملوث جی کسانوں کا بہت تمامان کرتے ہیں اور دیش کی کسان بھی ملوث جی کا بہت تمامان کرتے ہیں ہر جگہ ہم جیت رہے ہیں لیکن اگر کسانوں کے آندولن کے آر میں بھارت کو توڑنے والے لوگ ٹکڑے ٹکڑے لوگ پیچھے ہو کر آندولن کے کندے سے گولی چلائیں گے تو ان کے خلاف بہت سخت کروائی بھی کی جائے گی یہ بھی ہم بہت سافتہ پہنا چاہتے ہیں گجرات بی جے پی نئے ذریع قوانین پر پارٹی کے جانب سے کی گئی اپیل کے پیش نظر ملک گیر سطح کے حصے کے طور پر ایک خصوصی مہم شروع کرے گی گاندی نگر میں میڈیا کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی بی جے پی کے ترجمان بھرت پنڈیا نے کہا ہے کہ پارٹی آنے والے دنوں میں آٹھ پریس کانفرنس اور نو کسان سنبیلن کا انعقاد کرے گی انہوں نے کہا کہ زیراعت کے مرکزی وزیر مملکت پروشوتم روپالا آج گاندی نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے وزیراعظم نرندر موڈی کل گجرات کے شہر کچھ میں دھوڑو جائیں گے وہ ریاست میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے ان پروجیکٹوں میں کھارے پانی کو میٹھا بنانے کا پلانٹ ایک ہائیبرٹ قابل تجدید توانائی پارک اور ایک پوری طرح خودکار ملک پروسسنگ اور پیکیجنگ پلانٹ شامل ہیں گجرات سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے سلسلے میں اہم قدم اٹھا رہا ہے اور کچھ میں منڈاوی کے مقام پر بننے والا یہ پلانٹ اسی کا ایک حصہ ہے اس پلانٹ میں کھارے پانی کو میٹھا بنانے کی یومیاں صلاحیت دس کروڑ لیٹر ہوگی اور اس سے نربدا گریڈ سونی نیٹورک اور صاف کیے گئے پانی کے بنیادی دھانچے کو مکمل کر کے ریاست میں پانی کی فراہمی میں استحقام پیدا ہوگا یہ ملک میں دیرپا اور کم خرچ آبی وسیلے کے تحفظ میں ایک اہم سنگے میل ہوگا سینئر بی جے پی لیڈر اور اطلاعات و نشیات کے مرکزی وزیر پرکاز جابریکر نے کہا ہے کہ مختلف ریاستوں میں حالیہ انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کا وزیراعظم نرح درمودی کے قیادت اور پولیسیوں میں یقین ہے نئی دلی میں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب جابریکر نے کہا کہ بی جے پی نے آسام میں بی ٹی سی انتخابات میں بہت اچھی کارکردگی پیش کی ہے اور اس کی سیٹوں کی تعداد مہد ایک سے بڑھ کر نو ہو گئی ہے کسانوں کے سلسلے میں میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جابریکر نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے بہت سی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور حکومت اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور باتچیت کے دروازے کھلے ہیں یہ خبرنامہ آکا ہشوانی سے نشک کیا جا رہا ہے ریلوے کی وزارت نے غیر ریزرف ٹکٹ جاری کرنے سے متعلق میڈیا کے خبروں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سبھی ریل گاریاں صرف ریزرویشن کے تحت چلائی جا رہی ہیں ایک بیان میں وزارت نے وضاحت کی کہ تہواروں کے موقع پر چلنے والی خصوصی ریل گاریوں اور کلون ریل گاریوں سمیت جو مکمل طور پر ریزرف ریل گاریاں ہیں سبھی ایکسپریس ریل گاریاں چلانے سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے وزارت نے کہا کہ زونل ریل ویز کو غیر ریزرف ٹکٹ جاری کرنے کی اجازت مضافاتی علاقوں اور کچھ مقامی پیسنجر ریل گاریوں کے لیے دی گئی ہے یہ اجازت محض کچھ زونز میں دی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ کووٹ کے دور میں ریل گاریاں چلائے جانا اور سفر نیز ریزرویشن کے ذابطوں میں لگتار تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وزارت نے کہا کہ مستقبل میں بھی جب کوئی تبدیلی کی جائے گی اس کے بارے میں متعلقہ فریقوں کو جانکاری دے دی جائے گی فیلحال ریلوے کا محکمہ 736 خصوصی ریل گاریاں چلا رہا ہے بھارتی ریزرف بینک نے بڑے بیمانے پر رقم کے بروقت لیندین کی سہولت آر ٹی جی ایس کی سہولت دن رات فراہم کر دی ہے اس کا اعلان آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس نے کیا ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آر ٹی جی ایس کو کل رات سے سال کے سبھی دن چوبیز گھنٹے دستیاب کرایا جائے آر بی آئی کے گورنر نے کہا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جو اپنا آر ٹی جی ایس نظام سال کے سبھی دنوں میں دن رات جاری رکھتے ہیں اس سے پہلے سارفین کے لیے آر ٹی جی ایس لیندین کی سہولت ہفتے کے کامکاج کے سبھی دن صبح سات بجے سے شام چھ بجے تک دستیاب رہتی تھی آر ٹی جی ایس نظام زیادہ بڑی رقم کے بروقت لیندین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آر ٹی جی ایس کے تحت کم سے کم دو لاکھ روپے کی رقم منتقل کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے اس کے تحت فائدہ حاصل کرنے والے بینک کو لیندین کے فوراں بعد رقم منتقل کرنے کی ہدایت موصول ہوتی ہے اور یہ رقم فوری طور پر منتقل ہو جاتی ہے آر بی آئی نے کانٹیک پلیس کارٹ کے لیندین کی حد میں بھی اضافے کا فیصلہ کیا ہے اسے خریداری کی جگہ پر دو ہزار روپے سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دیا گیا ہے اس کا اطلاق یکم جنوری سے ہو جائے گا یہ فیصلہ کوویڈ انیس عالمی وبا اور متعلقہ فریقوں کی طرف سے موصولہ رائے کے پیش نظر کیا گیا ہے کوویڈ انیس سے شفایابی کی قومی شرح چوراندے اشاریہ نو تین فیصد ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تیتیس ہزار سے زیادہ افراد سہتیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی سہتیاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر تیرانوے لاکھ ستاون ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تیس ہزار دو سو چوون نئے معاملات سامنے آئے ہیں جس کے بعد اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد اٹھانوے لاکھ ستانوے ہزار انتیس ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو اکیانوے افراد کی بھی خبر ملی ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں اس بیماری سے مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ تیرانسی تیتالیس ہزار اننیس تک پہنچ گئی ہے سردست تین لاکھ چھپن ہزار پانچ سو چیالیس افراد زیر علاج ہیں آج سال کے آخر دو ہزار بیس کی خصوصی سیریز میں آئیوشمان بھارت پر ہم آپ کے لئے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں حکومت نے آئیوشمان بھارت کو شروع کرنے کے ساتھ ہی حفظان صحت کے شعبے کو نئی امنگیں بخشی ہیں اور وہ اسے نئی بلندی تک لے گئی ہے ایک رپورٹ وزیراعظم نریندر موڈی کی جانت سے رانچی میں 23 ستمبر 2018 کو آئیوشمان بھارت پرہان منطری جن آرگی یوجنہ کو شروع کرنے کے ساتھ ہی بھارت نے آرم آدمی کو حفظان صحت کی سستی اور قابل رسائی سہولیات فرہم کرنے کے لئے ایک زبردست پیش قدمی کی ہے حکومت کی مدد سے چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا حفظان صحت کے پروگرام کا مقصد پچاس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے آرگی منطر تقریب میں اپنے خطاب کے دوران جناب موڈی نے کہا تھا کہ آئیوشمان بھارت ملک کے غریبوں اور قام آدمی کی زندگیوں کو بچانے میں نئے بھارت کا ایک انقلابی قدم ہے اس اسکیم کے تحت ہر کنوے کو دوسرے اور تیسرے درجے کے حفظان صحت کے لئے پانچ لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت فرام کی جاتی ہے اس وقت اکیاون چابہار بندرگاہ کے مشترکہ استعمال سے مطالق بھارت ایران اور ازبیکستان کے مابین سیملکی ورکنگ گروپ کی پہری میٹنگ آج ورچول طریقے سے منعقب کی جائے گی ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت چابہار بندرگاہ کو ایک رہداری کے طور پر استعمال کرنے کی ازبیکستان کے دلچسپی کا خیر مقتم کرتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے خطے کے تاجیروں اور تجارتی برادری کے لئے معاشی موقع پیدا ہوں گے بین الاقوامی بینک نے بھارتی دریاؤں کو شاداب اور صاف ستھرہ بنانے کی بھارت کی کوششوں کو سراحہ ہے بین الاقوامی بینک سے وابستہ پانی اور صفائی ستھائی کے سینئر سپیشلسٹ زیویر شعوے دی بیوشین نے جو تعمیر و ترقی کا کام دیکھتے ہیں کہا کہ بینک کو ان سبھی کاموں پر فخر ہے جو بھارت نے انجام دیئے ہیں اور جن کا تصور پانچ سال پہلے پیش کیا گیا تھا امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے سے متعلق مرکز سی ڈی سی نے فائزر بائیو انٹیک کے کوویڈ ویکسین کے استعمال کے لئے مشاورتی کمیٹی کی سفارشات کو قبول کر لیا ہے اس قدم سے امریکہ میں آج سے شروع ہونے والی عوامی سطح پر ویکسین مہم میں آسانی پیدا ہوگی اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر ملک پارلیمنٹ پر بزدلانہ حملے کو کبھی فراموش نہیں کرے گا وزیراعظم نیندر موڈی کا یہ بیان راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں کی شہ سرخی بنا ہوا ہے ملاب نے سرخی لگائی ہے پارلیمنٹ حملے کے شہیدوں کو سلام اخبار نے نائب صدر جمہوریہ ایم بنکیہ نائیڈو کا یہ بیان بھی سرخی بنایا ہے کہ محذب انسانی معاشرے کے لیے دہشتگردی سب سے بڑا خطرہ ملاب کی ایک سرخی کے مطابق پونچ میں پاکستان کی سازش ناکام اسی خبر کو ہندوستان ایکسپریس نے اس سرخی کے ساتھ چاہے کیا کہ پونچ تزادوں دو غیر ملکی دہشتگرد حلاق ایک اعانتکار گرفتار اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر اترکھن کے کسانوں نے نئے نافذ ذرائق قوانین کے تہیں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے ریلوے کے محکمے نے غیر ریزرف ٹکٹوں سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ریل گاڑیاں صرف مکمل ریزرویشن کے تحت چلائی جا رہی ہے آر ٹی جی ایس کے تحت رقم منتقل کرنے کی سہولت دن اور رات مہیا کر دی گئی ہے چابہار بندرگاہ کے مشتر کا استعمال سے متعلق بھارت ایران اور ازبکستان کے مابین سے ملکی ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج منعقب کی جائے گی بینر اقوامی بینک نے بھارتی دریاؤں کو شاداب اور صاف سترا کرنے کی بھارت کی کوششوں کی ستائش کی ہے اور امریکی حکومت نے فائزر بائیو اینٹیک کووڈ انیس ویکسین استعمال کرنے کی مشاورتی کمیتی کی سفارشات قبول کر لی ہے اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا